مغلیہ دور کی یاد تازہ کرتی ہے جی جناب یہ جو ہے نا زیلہ ویہاڑی موزہ ملک واہن میں یہ شاہی مسجد موجود ہے اس میں گار مٹی کا اور بریگ اینٹ کا استعمال کیا گیا ہے ساتھ ساتھ تھوڑے ٹہلی کے کٹھ والے جو تختے ہیں وہ رکھے گئے ہیں اس میں کوئی سریعہ بجری وغیرہ ایسا کوئی ریشو استعمال نہیں کیا گیا اور یہ تاریخی مسجد ہے دور دراز سے لوگ آتے ہیں اس مسجد میں مسجد کی زیارت کے لیے اور اس میں کم سے کم سات سو سے قریب نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ اورنگ زیب عالمگیر کے دور کی مسجد ہے اس شاہی مسجد کو سترمی صدی عیسوی کے آخر اور اٹھارمی صدی کے آغاز میں تعمیر کیا گیا تھا اٹھارمی صدی کے آخر میں ایک زلزل آیا جس میں تمام شہر تباہ ہو گئے صرف یہ شاہی مسجد محفوظ رہی اس شاہی مسجد سے مطالق کہا جاتا ہے کہ زلزلے کے وقت ایک خاندان کے دو بہن بھائی بھی اس شہر میں موجود تھے جن کے پاس قیمتی خزانہ تھا جب زلزل آیا تو انہوں نے شاہی مسجد میں پناہ لی اور صرف وہی دو بہن بھائی محفوظ رہے ان کی قبریں اب بھی اسی جگہ موجود ہیں ایسے ماشاءاللہ بہت پرانی مسجدے اور رنگ زیب عالم گیر دے بڑھی ہوئی سہیں بہت عرصے دیئے سن سنتالی تو بعد اس سے مرمت ہوئی ہے ماشاءاللہ دلاورخا کھچی ان کی مرمت کروائی ہے اس سارا جنگل تھا جنگل کٹ کے پھر ماشاءاللہ بستی بڑھ گئے ہون اس وقت دو سو گھر آباد ہے یہ شاہی مسجد مغل تعمیرات کا شاندہ نمونہ بھی ہے مسجد کے اندرونی حصوں میں کیا گیا کام مغل اہت کی یاد دلاتا ہے لیکن اب ان کی مرمت اور تعمیر کے وقت اس پہلوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جس کے بنا پر ماں سوائے گنبد اور محرابوں کے شاہی مسجد کی اصل حالت تبدیل ہوتی جا رہی ہے شاہی مسجد کی انچائی اتنی ہے کہ اس کے سہن میں کھڑے ہو کر پورا شہر دکھا جا سکتا ہے حکومتے وقت کو چاہیے کہ اس مسجد کو محفوظ بنائے تاکہ پاکستان کے اس قیمتی ورثے کو بھی بجایا جا سکے حاشم سلطان پاکستان ٹوڈی ڈشٹل نیوز